بہت سار بہت سار بہت سار آئی ہوتی درسل میں تو آج کا زمانہ تو بدل گیا اب تو ادھر کچھ کیا ادھر نتیجے مل جاتے ہیں ہم نے جو سفر کیا تھا وہ الگ دنیا تھی بہت سٹرگل کرنا پڑتا تھا وہ کہیں پہنچنے کے لیے بڑی ججوت کری خون کا پسینہ پاؤں تک لانا ماتھے کا پسینہ وہ سچ میں ہوتا تھا زمانے میں وہ ہم نے کیا لوگ ہی بہت اچھے تھے اور جیسے میں نے بھی آپ کا شوری عادا کیا ہے تو مجھے تو ایک ہزار لوگ کا شوری عادا کرنا ہے کیونکہ ہر قدم پر کسی نہ کسی نہ ہماری مدد کیے اس لیے ہم آگے بڑھیں اور مجھے تو آتش لکنوی ہیدر آتش کا شیئر شروع سے مجھے بہت پسند تھا اور بلکہ جس نے میری حسنہ ضائع بھی کی سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رہے سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رہے ہزار ہا شجر رہا میں سایدار ہیں بہت خوبصورت تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو سایدار پیڑ کی طرح لوگ آپ کو مدد کرنے کے لئے موجود رہتے ہیں ہر طرح پر شرط ہے باہر نکڑنا تو ایسے ہزاروں شجر درخت سایدار ہمیں ملے جن کی وجہ سے آج ہمارا سمان آپ کر رہے گا جی کبیر صاحب کبھی بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی پرویر صاحب بہت شکریہ ایک رائٹنگ کا اور ایک جلنظم کا وہ میں نے کبھی مختصف نہیں کیا اور پرنٹ چھوڑنے کے بعد ہی میں نے لکھنا چھرو کیا اور میرا انٹریس جانی صاحب سے تھوڑا ٹکراتا ہے کیونکہ تھیٹر کیے بھی لوگ ہیں اور میں نے چار نڈک لکھے ہیں اس میں فیض پر ہے آخر جو ان کی سرسالہ ہو بنی اس میں ہیوان غالب نے کرایا تھا آپ نے ماں پر بھی لکھا ہے نویل میرا ہے وہ ظاہر ہے جب نویل ہوتا ہے تو وہ زیادہ تک خود پہ ہی ہوتا ہے اور آس پاس کے ماحول پہ ہوتا ہے اور کریکٹر تو موسیلی ریلی ہوتے ہیں آپ کو ایک کہانی کرنی ہوتی ہے اور جوڑنا ہوتا ہے تو اس میں میری باں بھی ہیں اس میں کوئی شکریہ آپ کو ہمارے طرف سے بہت بہت شب کھامنا ہے ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ میری زندگی میں فاتین کا رول بہت رہا ہے ماں کے روپ میں بہن کے خالائیں کزن کالیج سٹوئن جوڑ میں اور یہ کرنی جوڑی آنٹی بیٹی آمی ہے آنٹی بیٹی آمی ہے تو بہت رہا ہے تو میرے آپ نوبل دیکھئے اس میں فاتین کا ایک رکٹر بہت ہے بہت بہت شکریہ اس کے لئے